بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے مین اسٹریم میڈیا چینلز کے انکر اور سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے تحریک لبائک پاکستان کی قیادت حاصل کرنے کے لیے تحریک لبائک پاکستان کا حکومت وقس کے ساتھ معایدہ کروایا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت بھی کروا رہے ہیں اور دوسری بات یہ بھی بڑی میڈیا چینلز کے اوپر اٹھائی جا رہی ہے کہ جو نو پولیس اہلکار شہید ہوئے ان کا قصاص تحریک لبائک پاکستان کے لوگوں سے کیوں نہیں لیا جا رہا تو اس حوالے سے مفتی منیب الرحمن صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے یہ گفتگو انہوں نے اپنے کالم زاویہ نظر میں کی ہے جس کی سکرین کے اوپر آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ کالم مفتی منیب الرحمن صاحب کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں بڑی گوھر سے پوری یہ ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان دونوں سوالوں کے جواب فوراں سے مل جائیں پہلے جو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو نو اہلکار شہید ہوئے ان کا قصاص کون دے گا اس کے اوپر مفتی منیب الرحمن صاحب نے اس کالم میں لکھایا کہ ریمن ڈیویس نے سرکاری اہلکاروں کو شہید کیا تھا اس کے بارے میں تو یہ جو ہونی لیبرلز ہیں انہوں نے اس شدت کے ساتھ مطالبہ نہیں کیا کہ اسے قانون کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اس سے مقتولین کا قصاص لیا جائے اور اسے نشان عبرت بنایا جائے اس کے لیے تو عدالت اور عادل خود چال کر جیل آگے اسے عزاز کے ساتھ بری کر کے بہفاظر لاہور ائرپورٹ پر پنچایا گیا اور پھر خصوصی ہوائی جہاز میں امریکہ روانہ ہوا پاس تحریک لبیک کے کارکنوں کا جرم یہی ہے کہ جو اکبر نے برطانوی استعمال کے دور میں کہا تھا کہ رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے ہدا کا اس زمانے میں ایک تبصرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ سیاست میں مذہب کا استعمال ممنوع ہے جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ تمام قانون سازی قرآن اور سنت کے تابع ہونے چاہیے اس کے لئے اسلامی نظریاتی کونسل فیڈرل شریعت کوٹ سپریم کوٹ شریعت بینچ جیسے آئینی ادارے قائم ہیں دستور سیکولر ازم لبرل ازم کی شریعت میں حرام ہے ہمارے دستور میں نہ صرف اس کی مکمل اجازت ہے بلکہ یہ ناغذیری دستوری تقاضی بھی ہے جب میرا کوئی اور جرم سامنے نہ آیا تو اسد تور اور بعض دوسرے حضرات نے اپنے وی لاغ میں کہا کہ اب مفتی منیب الرحمان تحریک لبیق پاکستان کی قیادت کریں گے گویا ان کے نزدیک میں نے پور آمن مائدہ کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لئے تھا تحریک لبیق کی قیادت حاصل کرنے کے لئے تھا اس بدگمانی پر اظہار افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے یہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ کا کوٹ کیا ہے کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچے رہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس میں ٹو مت لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے پس میری جانب سے اپنے لبرل کرم فرماؤں کے لئے اچھی حبر یہ ہے کہ میرا تحریک لبیق پاکستان کی قیادت سمالنے کا کوئی ارادہ نہیں بل فرض اگر ان کی پوری مجلس سے شورا مکمل رضا اور رغبت سے بھی مجھے اس کی پیشکش کرے تب بھی میری طرف سے مکمل نہ ہی ہوگی اسی طرح مجھے ان کا سرپراست یا پالیسی ساز بننے کا بھی کوئی شوق نہیں ان کا اپنا امیر ہے اپنی شورا ہے اپنا نظم ہے بس اتنی بات ہے کہ ہماری نظر میں ان کا مشن مقدس ہے ان کا جو موٹو تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ حتم نبوت ہے یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اس لئے ان پر جب بھی کریک ڈاؤن کرنے اور نفت و نابوت کرنے کی بات کی گئی تو میں نے ان کی حمایت میں آواز بلاند کی اور ریاست اور حکومت کو کسی آقبت نااندیشانہ اقدام کے تباہ کون نتائج پر متنبع کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر بلار ٹل گئی یہ میرا دینی اور مسل کی فریضہ تھا اور اس سے ملک و ملت کو فائدہ پہنچا میں اس بار اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوں ہمارے لبرل کرم فرماؤں کو اندازہ نہیں کہ اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستانی نہائیت مسترب ہیں اس مائدے پر انہیں بے حد قلبی مصررت نصیب ہوئی ہے باقی بھی دو پیج ہیں اس زاویہ نظر کالم کے لیکن آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کروں گا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ